پھرینس بیہار بورڈ کے میٹی کا ریلٹ آنے کے بعد سبھی چھادر یا چھترائے کے من میں ایک ہی سوال اتپن ہو رہا ہے کہ آخر بیہار بورڈ کے مادیم سے گیاروی میں ایڈمیشن کی پرکریاں کب شروع کی جائے گی اور فینلی بیہار بورڈ کے میٹی کے لاکھوں چھا چھترائوں کا ایڈمیشن کب لیا جائے گا تو آج کیسے ویڈیو سیڈ میں ہم آپ سبھی کو بتانے جا رہے ہیں بیہار بورڈ کے دوارہ ملی خبروں کے مطابق یاکھر بیہار بورڈ کی دوارہ گیاروی کا ایڈمیشن کی پرکریاں کا کیا کیا پروسس ہے کس پرکار سے آپ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں ساتھ ہی آج کیسے ویڈیو سیڈ میں آپ یہ بھی جانے والے ہیں کہ جس کولیج میں آپ کا میریٹ لیسٹ نہیں آتا ہے میریٹ لیسٹ میں نام اگر ایدی آپ کا نہیں آتا ہے تو آپ اپنے من چاہے کولیج میں ایڈمیشن کس پرکار سے لے سکتے ہیں اگر آپ فرم بھرنے میں کوئی گربڑی کر لیتے ہیں تو اس کا کیا کیا پرودھان ہے آپ اسے پھر سے کئی سے صحیح کر سکتے ہیں سبھی جنکاری کے لیے بیڈیو کو شروع شرط تک ضرور دیکھئے گا تو چیلے پریس بیناس میں گوائیں بیڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا آپ کو بھی آتے ہیں پڑھائی میں ڈاؤٹ تو ڈاؤٹنٹ ایپ کے ساتھ کریں اپنے سارے ڈاؤٹوں کو آؤٹ بس اپنے کوشن کی پھوٹو کھیچو اسے کراپ کرو اور ترنت ویڈیو سولوشن پاؤ چاہے آپ کا کوشن فیسک کمیسٹری میتھ بیلو جی سی بی ایسی بیہار یا انی بوڑکا ہو چاہے آپ کا سوال کچھا چھٹی سے باروی نیٹ آئیٹی جے ای مینس یا ایڈبانس لیبل کا سوال ہو سوی سوالوں کا جباہ ملے گا آپ کو ڈاؤٹنٹ ایپ پہ ساتھ ہی یہاں پہ چل رہی ہے انڈیا کے بیسٹ آن لائن کلاسے جہاں پہ پورے کورس پہاہے جا رہے ہیں ہندی اور انگلیس دونوں میڈیاں میں تو آپ ہی جائیے ڈاؤٹنٹ ایپ کو اسٹول کیجئے اور اس کورس کا حصہ بنیے ایلی فرینج جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں کہ کلا بگیان اور وانیج سنکھائے میں نمانکن لینا ہوگا آسان انٹر داخلہ اگلے ہفتوں میں کرے آن لائن آویدن آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو آن لائن آویدن کرنے کا پروسس بھی بتانے والے ہیں جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں کہ سلائیڈ اپ سے بطل سکیں گے اسکول یا کولیج مان لیتے ہیں آپ پھرام فیلپ کر چکے ہیں اور آپ کا میریٹ لسٹ میں نام بھی آ گیا ہے اور اس کولیج میں آپ کا چین ہوا ہے ایڈمیسن لینا جس میں آپ کا مل نہیں کر رہا ہے تو سلائیڈ اپ کے مادنم سے آپ نائی سکول اور کولیج کو بدل بھی سکتے ہیں دیا گیا ہے کہ پراثم چین سوچی جس کو ہم لوگ فرسٹ میریٹ لسٹ کے نام سے جانتے ہیں آنے کے بعد یعنی چھات یا چھاترائیں اسکول اور کولیج میں نامانکن لہی لینا چاہتے ہیں تو وہ سلائیڈ اپ کر سکتے ہیں ایسے چھاتر کو پہلے سمدھت کولیج یا اسکول میں نامانکن لینا ہوگا اس کے بعد میں سلائیڈ اپ بیقلپ اپنانا ہوگا جب دوسری سوچی جاری ہوگی تو ریکت سیٹوں پر سلائیڈ اپ کا بیقلپ لینے والے چھاتر کا نامانکن سوطح ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ سلائیڈ اپ کر کے آپ اپنا اسکول کولیج کو چینج بھی کر سکتے ہیں آئیے بتا دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اگر بیہار بیہار بیدیارہ پرکشا سمیتی یعنی بی اے سی بی کے جب ٹویٹر ایکاؤنٹ پر جائے گا تو وہاں پہ بھی ایک نوٹیفیشن جاری کیا گیا تھا کہ سری آنند کی سور بیہار بھٹ کے جو ادھیاکش ہیں ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ سبی بی سہوار یا سنکھایوار سیٹوں کی سوچی جو ہے وہ او اے پہ سائٹ پہ اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جہاں پہ آپ جان پائیں گے کہ آخر کس کولیج میں کون سے سنکھائے کا کتنا سیٹ ہے اور کس کولیج میں آپ کو ایڈمیسن لینا بہتر ہوگا تو اس کے لیے آپ کو ڈسکیشن بکس میں دیئے گئے بیو سائٹ کے لنک پہ کلی کر کے جانا ہوگا اور وہاں سے جا کے اس سوچی کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کولیج میں کس سنکھائے کا کتنا سیٹ موجود ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایڈمیسن کی پرکییا ہے 9.6.21 سے 13.6.21 تک لے کوئی بھی اگر کولیج آپ پتی درج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ پتی آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بیہار بوڑ کے مادم سے 13 اپریل سے 13 مای سے ایڈمیسن کی جو پرکییا ہے وہ تیرا تاریخ سے شروع کر دی جائے گی تو جیتے بھی چھاتے چھاترائیں کہ مند میں سوال آ رہا تھا کہ آخر جگرہوی میں ایڈمیسن کی پرکییا کب شروع کی آئے گی تو آپ سبھی سا بکسروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ تیرا چھوڑ دو جارے کیس سے شروع کر دی جائے گی آئیے ہم آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں کہ ایڈمیسن لینے کے لیے آپ کا کیا کا ڈاکمنٹ لگتے ہیں سو فرینس ڈسکیشن بکس میں دیئے گئے لینک کو کلی کر کے جیسے کوشن پور ایزام ڈاٹ کام بیو سائٹ پہ آئیے گا تو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی آن لائن یعنی آپ آن لائن آپلائی کیس پرکار سے کر سکتے ہیں تو جیسا کی دیا گیا ہے کہ آویدن کرنے سے پہلے ایمیل آئی ڈی میٹری کا مارک شیٹ موائل لنبر ٹتکال فوٹو چھات یا چھاتروں کا ہونا جو جروری کارکزات ہے یہ سب لگیں گے اس کے بعد میں اوفیشلی بیو سائٹ ofsbh.in پر آویدن کر سکتے ہیں تو آویدن آپ سبھی کیسے کر سکتے ہیں فرم آپ سبھی کو کیسے بھڑنا ہے questionforexam.com بیو سائٹ پہ جا کے بہتر سے بہتر طریقے سے آپ پڑ سکتے ہیں دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس بھی بوٹ سے آپ پاس ہوئے ہیں اس بوٹ کو آپ کو چین کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ سبھی کو وہاں پر رول کورڈ اور رول نمبر ڈالنے پڑتے ہیں اس کے بعد میں میٹرک میں کتنا مارکس آیا ہے اس کو ڈالنا پڑتا ہے آمتیم سیکشن سہنستان کا ریکارڈ جس میں آپ دسوی کی پریشت دیئے ہیں اس کے بارے میں آپ سبھی کو ڈیٹریس ڈالنا پڑتا ہے اپنا بیکتیگت ویوران ڈالی یعنی پروسنل ڈیٹریس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ڈالنا پڑتا ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹریس ڈالنا پڑے گا اس کولیج میں اسٹریم میں نامانکر لے سکیں گے آر سائنس کمرچ میں کوئی بھی آپ کا سنکھائے ہے اس کے بعد میں چوچ کر لیسے گا اس کے بعد میں فائنس سمبیٹ کریں اس کے بعد میں آپ سبھی کو 300 روپیہ ریجیٹیسن کا چار دینا پڑے گا اس کے بعد میں آپ اس کا پرینٹ آؤٹ لے سکتے ہیں یا اسکین سوٹ بھی لے سکتے ہیں اس پرکار سے آپ کا گیاروی میں ایڈمیشن کی پرکیلیہ کا سماپن ہو جائے گا جیسے ایڈمیشن ہوگا کل سے ایڈمیشن ہوگتا ہونے والا ہے ہم آپ سبھی کو لائب ویڈیو کے مادہم سے بتا دیں گے کہ آپ اپنی موبائل فون کے مادہم سے کیسے فرام فیلاپ کر سکتے ہیں سبھی جنکاریوں کو جانے کے لیے چانل پر نئے ہوں گے تو چانل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیراغوں کو دبا جیجئے تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ سبھی کو سمیش میں سے مل سکے